ناظرین آج ہم دنیا کے ٹاپ ٹین ایکانومیز پہ بات کریں گے اور اکیلے ان دس ملکوں کی ایکانومی باقی تمام ملکوں سے زیادہ ہے اور یہی ایکانومیز آج دنیا پہ راج کر رہی ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے امریکہ ناظرین دو ہزار تیس میں بھی یہ امریکہ کی ایکانومی پہلے نمبر پر رہی اور اس کے پاس دنیا کے سیکنڈ ہائیسٹ ویلیو کے نیچرل ریسورسز موجود ہیں اور اس کی نومینل جڈی پی 21.44 ٹریلین ڈالر ہے پر ناظرین چائنہ والے قط کے چوٹے ہیں پراکل کے بڑے ہیں اور ایکانومی کی ریس میں چائنہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کیونکہ اس کی جڈی پی بھائیہ کھروڑ میں نہیں عربوں میں بھی نہیں بلکہ 14.14 ٹریلین ڈالر ہے اور پرچیسنگ پاور پیریٹی میں تو اس کا کوئی سانی ہی نہیں اس کی ٹریپل پی 27.31 ٹریلین ڈالر ہے پر ویورز جب چوٹے قط کی بات ہو ہی رہی ہے تو جاپان والے چائنہ سے کم ہے کیا جاپان کی جڈی پی 5.15 ٹریلین ڈالر ہے پر جاپان ناراض ہو جائے گا کیا ہم ہاریداری نہیں کر سکتے تو جاپان کی پرچیسنگ پاور پیریٹی 5.75 ٹریلین ڈالر ہے جس کی وجہ سے جاپان ایکانومی کی ریس میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے پر جب ایکانومی کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہیٹلر صاحب کو ہم کیسے بور سکتے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جرمنی کی کیونکہ اس کی ایکانومی چوتھے نمبر پہ آتی ہے اور اس کی جڈی پی 4.5 ٹریلین ڈالر ہے اور پر کے پیٹا انکم چیالیس ہزار پوائنسو سوٹ ڈالر ہے چلو بھئیہ انڈیا بھی سوچے گا کہ ہم دشمن ہی سہی پر توڑی تاریف تو بنتی ہے جی ہاں ایکانومی کی ریس میں انڈیا فیفت نمبر پہ آتا ہے اور دو ہزار بائس میں اس کی جڈی پی 3.5 ٹریلین ڈالر تھی پر شکر ہے جنہوں نے انڈیا پہ حکومت کی انڈیا نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں یونائٹڈ کینگڈن کی جس کی جڈی پی 2.83 ٹریلین ڈالر ہے جس کی وجہ سے 2030 میں یوکے ایکانومی کی ریس میں سکس پوزیشن پہ رہا یا فرانس منافق ہی سہی لیکن تھوڑی تاریف تو بنتی ہے فرانس کی جڈی پی 2.71 ٹریلین ڈالر ہے اور ایکانومی کی ریس میں سیون نمبر پہ آتا ہے پر یورپ کا بادشاہ تو یوکے ہی رہے گا کیونکہ فرانس ایکانومی کے لحاظ سے یورپ کا پہلا نہیں دوسرا بھی نہیں بلکہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے اور اس کی پر کے پیٹا جڈی پی 42.870 ٹریلین ڈالر ہے پر ویورس جب ہٹلر کی بات ہو ہی گئی ہے تو اس کے دوست موسولینی کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جی ہاں یہاں بات ہو رہی ہے اٹلی کی اور اس کی جڈی پی ایک اشاریہ 99 ٹریلین ڈالر ہے جبکہ اس کی ایکانومی کی ٹوٹل ورث دو اشاریہ چالیس ٹریلین ڈالر بنتی ہے اور اس کی پر پرسن جڈی پی چونتی سہزار دو سو ساٹھ اشاریہ چونتیس ڈالر ہے بھئی اب بات ہو رہی ہو اور ہم پرانے رونالڈو کو بھول جائے یہ نام ممکن ہے جی ہاں بات ہو رہی ہے برازیل کی کیونکہ یہ سیکنڈ لارجسٹ اور موسٹ پپولیٹڈ کانٹری ہے لیٹن امریکہ کی اور اس کی جڈی پی ایک اشاریہ پچاسی ٹریلین ڈالر ہے جو کہ دنیا میں ٹین تھ ہائی ایس جڈی پی ہے پر بھئی ہم برف میں کیا ڈوب گئے تم تو ہم کو بھول ہی گئے جی ہاں بات ہو رہی ہے کینیڈا کی اس کی جڈی پی ایک اشاریہ تریلین ڈالر ہے اور پر کپیٹا انکم چیالیس ہزار دو سو ساٹھ اشاریہ اکتر ڈالر بنتی ہے اور اس کی ایکانومی دنیا کی ٹین تھ لارجسٹ ایکانومی بنتی ہے بھئی آپ لوگ ناراض ہوں گے کہ پاکستان کو تو بھول ہوئی گئے پر فکر نہ کریں اپنا ٹائم میں آئے گا ناظرین اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور انفرمیٹی ویڈینہ کا نام نہ بولیے گا اللہ حافظ